ہاں تو جو باقی بچے ہیں وہ بتائیں کہ کیا ہے اس میں کون سا موڈیول آپ نے کتنے موڈیول کر لیے انیشیل پر ہی چلیتے سارا ابھی تو پریزنٹیشن وغیرہ ہی چلی تھی اچھا یہ دیکھیں یہ انٹروڈکشنٹو نیٹورک ہے پہلا موڈیول پھر یہ سیکنڈ موڈیول ہے سوچنگ راوٹنگ اور وائلس اسنشل پھر تھرڈ ہے انٹرپرائز نیٹورکنگ سیکیورٹی اور آٹومیشن یہ جو موڈیول ہیں آپ کے پاس اس کے اندر جو انٹروڈکشنٹو نیٹورک ہے آپ نے اس کے کوئی پیپر وغیرہ دیئے نہیں سر ابھی تو کوئی پیپر نہیں اور امدان آگا چا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو پایا اچھا کوئی پیپر نہیں دیئے تو آپ کا انٹروڈکشنٹو نیٹورکنگ سے سٹارٹ ہوگا صحیح آپ کو سکرینڈ شیئر ہو رہی ہے سب لوگوں کو اور آواز کلیر آ رہی ہے ہاں یار آپ لوگ مائک بھی اپنا آن کر سکتے ہیں مائک سے بات کر سکتے ہیں میرے سے انٹریکٹیف کلاس ہے صرف میری بات تھوڑی سب نہیں آپ نے سوالات ہوں تو آپ بات کر سکتے ہیں میرے سے اگر آواز آ رہی ہے تو یار آپ سے بتائیں میں سٹارٹ کروں کلاس دیکھیں سب سے بہت کوسٹن ٹائم ہے کہ اگر ایک انولوپ ہوتا ہے اس پر ڈیسٹینیشن نہیں لکھی ہوتی تو ہمارا انولوپ کہاں جائے گا وہ انولوپ کہیں پر بھی نہیں آئے گا صحیح تو اسی طریقے سے ہمیں سب سے بہت تارگٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں سی سی اینے کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے نیٹ کیا ہے ہمیں سی سی اینے کی تو ہم سب سے پہلے وائے سمجھتے ہیں وائے یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے تو دیکھیں ابھی اگر ہم آج کا ٹائم کی بات کریں تو آج ہماری جو کنٹریز ہیں اس میں صرف یہ ڈیوائسز کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں مالب ٹیبلٹ لیپ ٹاپ پی سی اور سمارٹ فون اور یہ آپ کی سمارٹ واج وغیرہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لیکن اگر فرس ورلڈ کنٹری کی بات کریں تو وہاں آئیو ٹی کا کنسپٹ آگیا ہے آئیو ٹی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گی یہ کیون نام کے بندے نے ایم آئی ٹی کا پروفیسر تھا اس نے بنائی تھی اور آج کا ٹائم میں آٹھ عرب لوگ ہیں اور پچاس بلین کے قریب پچاس عرب کے قریب ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ آف ٹنگز کی جو یہ چیز بن رہی ہے ڈیجیٹل نرویس سسٹم ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اے آئی ہے باقی ساری ٹیکنالوجیز ہیں وہ جب تک ورک نہیں کریں گی جب تک آپ کے پاس آڈوانس کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی ان کے لیے جتی بھی ٹیکنالوجی جو امرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کے لیے آڈوانس نیٹ ورک آڈوانس کنیکٹیوٹی ہونا ضروری ہے آپ انسان سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں انسان ہے یہ اس کا اے آئی ہوگا لیکن جس کا نرویس سسٹم ہے یہ سارا اس کا نیٹ ورک ہوگا آرکیٹیکچر جس پہ اس سارے سے رن کر رہا ہوگا ڈیجیٹل نرویس سسٹم کے اندر جو اس کے سینسرز ہوں گے وہ سارے اس کے سیٹ اپ کو چلا رہے ہوں گے یہ ایک طریقے سے آپ کے سمجھیں نیٹ ورکس جو ہیں وہ لائیو ہوتے جا رہے ہیں اب کچھ اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں نیٹ ورکس کی تو دیکھیں اگر ہمارا نارمل کار ہوتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مندہ انکانشنس ہو جائے گا لیکن اگر ہمارے پاس آٹونومس کار ہے جو ہمارے پاس نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک میسج ایمبولنس پہ جائے گا اور ایک میسج جائے پولیس کے پاس جائے گا اسی طریقے سے جو ہمارے لاک انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں اگر آپ کوئی ونڈو بند کرنا بھول گئے تو آٹومیٹکلی آپ کے آز میسج آ جائے گا اگر آپ کے پاس پہلے جو آپ کے وائٹلز ہوتے تھے وہ سارے مانیٹر ہوتے تھے جیسے آج کار پاکستان میں بھی سمارٹ واؤچز آ گئی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلنا ہوتا ہے کہ کیا چاہے ہیں لیکن جب ایڈوانس لیول کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو اس میں بینیفٹ ہی ہوگا کہ ریموٹلی آپ چاہے ہزاروں میل دور بھی ہوں آپ کے کنیکٹیوٹی ڈاکٹر تک جاری ہوگی اور وہ وائٹلز مانیٹر کر رہا ہوگا کہ ملہب آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا بلیٹ پریشن انکریز ہو رہا ہے اور آپ کو سٹوک آنے والا ہے یا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے لیکن آپ کے پاس آپ کا جو ملہب ڈاکٹر ہے وہ فوراں آپ کے پاس ایمبولنس بھیج دے گا اگر ان کیس آف کوئی ایمیزنسی ہوتی ہے تو موشن ڈیٹیکشن پہلے ہمارے پاس صرف ڈی وی آرز ہوتے تھے وہ این وی آرز ہوگئے ہیں نیٹ ورک ویڈیو ریکارڈرز ہوگئے ہیں نیٹ ورک ویڈیو ریکارڈرز ہمارے جو ہیں نیٹ ورک پر چل رہے ہوتے ہیں آج کے ٹائم میں اگر آپ سی سی این اے کر رہے ہیں تو سی سی این اے کرنے کے علاوہ آپ کو ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ بھی آنی چاہیے جیسے سرور ایڈمیسٹریشن ہے سی سی ٹی وی ایڈمیسٹریشن ہے سی سی ٹی وی کے سیٹ اپس ہیں پرنٹر کی اسٹولیشنز بگر ہیں تو پاکستان کے اندر ایک ہی بندے کو سارے کام کرنے کے لیے خائر کرا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بندہ خائر کریں اور جتے بھی نیٹ ورک ان کا انفرسٹیکچر ہے اس سب کو سمالے گا جارویس جو ہے وہ بھی ایک ای آئی سپورٹڈ سلوشن ہے جو مارک زگبرگ اپنے گھر میں یوز کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کا بچہ کسی چمنی وغیرے وقت جا رہا ہوتا ہے تو فوراں ایمیجنسی میسج کریئٹ ہو جائے گا کاؤ بکامہ سگنل تو کاؤ جو ہے وہ بیسکلی ایز ای سگنل کریئٹ ہو جائے گا سمارٹ فارم کا کنسپٹ آگیا ہے سمارٹ فارم کا کنسپٹ آگیا ہے کہ اب آئیوٹی سلوشنز پہلے سیوار ایف آئیوٹی ٹیکس ہوتے تھے اور ایک اس کو ایک بیٹس مل جاتی تھی ایک اماؤٹ مل جاتا تھا لیکن ابھی جو کاؤ ہے اس کو کاؤرز لگ گئے ہیں کہ معلوم اس کے جتنے بھی وائٹلز ہیں وہ سارے مانیٹرز ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اس نے چارہ کھایا اس کی بارڈی ہیلتھ کیا ہے اس کی کیا سیچویشن ہے اس کے علاوہ ہمیں پاس سمارٹ فارم کا کنسپٹ آگیا ہے سمارٹ فارم کے اندر ہمیں پاس جتی بھی ڈیوائسز ہیں وہ ہمیں پاس سمارٹ ہو گئی ہیں جیسے کہ پہلے ایگری کلچر ہوتا تھا ایگری کلچر کے اندر ہمیں پاس لیمٹیڈ اماؤنٹ آف ایریا کے اندر اتنی زیادہ کاشکاری نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل ٹکنالوجی کی مدد سے چھوٹی سی زمین کے اندر سے بھی زیادہ پروڈکشن نکل لئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاس سمارٹ فارم آگئے ہیں ایسے فارم جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں یا ہمارے نیٹورک سے کنیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹورکنگ کتنی زیادہ فیلڈ کے ساتھ ان ہوتی آ رہی ہے یہ ایک سمارٹ ووچ ہے لیکن اس سمارٹ ووچ کا بینفٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں موٹ سینسر بھی ہے تو یہ آپ کے کافی میکر کے ساتھ ڈیریکلی کنیکٹڈ ہوگی جیسے آپ آفیس سے چلیں گے اگر آپ کی تبیٹ ڈاؤن ہے تو یہ کیفین کی مقدار زیادہ کر دے گی اور اگر آپ کی کم ہے تو یہ کم کر دے گی ملابا صحیح ہے آپ کا موٹ تو پھر صحیح کر دے گی اس کے علاوہ ہم آپ پاس اورل بی کا ٹوٹ پروش آتا ہے یہ پروش کرنے کے درمیان میں ہی سکین کر کے آپ کے ڈینٹس کا آپائنٹمنٹ بک کر دیتا ہے اگر کوئی کیفٹی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اب جو بیک ڈیٹا کا کنسپٹ آتا ہے تو دیکھیں بیک ڈیٹا کے اندر جو یہ تود بروش ہے یہ بھی ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوگا کلاوڈ پہ کلاوڈ آرکیٹیکچر کے اوپر اسی طرح ہمارے پاس میٹ کا کنسپٹ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اوورویٹ ہو رہا ہے تو اس اوورویٹ سے بچنے کے لیے اس کے پاس میٹ کا کنسپٹ آ گیا ہے کہ اگر میٹ پہ اس کا اوورویٹ ہو رہا ہوگا تو اس کے پاس فارن انڈگیشن چلیا ہے کہ بھائی آپ اوورویٹ ہو رہے ہو اور یہ پروبلمیٹک ہو سکتا ہے پہلے ہمارے پاس سمارٹ فریچ وغیرہ تھے اب جو ہمارے پاس فیملی ہب ہے اگر اس کے اندر ایک انڈوں کی ٹری ہے اس میں چھ انڈے کم ہو جاتے ہیں آپ کے تو وہ آٹومیٹکل کلاوڈ پہ ایمیزون پہ آرڈرز انیٹ کر دے گا کریٹ کارٹ سے پیمنٹ کر دیا گی کہ چھ انڈے کم ہیں وہ آپ کے دور سٹیپ پہ ڈیلیور ہو جائیں گے اسی طرح ہمارے پاس سمارٹ میٹرنگ کا ہے جیسے ابھی ہمارے پر نورمر میٹرز ہیں اس طرح پر ہمارے پاس جی ایس ایم کی میٹرز آ جائیں گے جو کہ سمارٹ میٹرز ہوں گے اور ہمارے انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہوں گے اسے ایڈوانس میٹرنگ انفرسٹرکچر سسٹرم کہتے ہیں تو ہمارے ایڈوانسمنٹ اور کنیکٹیوٹی آپ اس لیار سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتی زیادہ انکریز ہوتی آ رہی ہے ہمارے پاس سمارٹ ڈیوائسز ہیں پہلے ہمارا اے سی کنیکٹ نہیں ہوتا تھا اب ہمارے پاس ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی آ رہی ہے چاہے ہو جوسر مشینوں اے سی ہو آپ ریموٹلی کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کنارے بے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بات تو ہو گئی آپ کے پاس کہ وائے یہ کیوں کرنا چاہیے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈوانس کنیکٹیوٹی جتی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے لئے ایڈوانس کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے سہی ہے اب اس ابھی تک جو آپ سے ڈسکیشن ہوا ہے اس میں کوئی سوال آپ لوگ پوچھیں سہی ہے یا آپ لوگوں کلیر ہوا کہ ہمارے کیوں ضرورت ہے کہ ملکہ کتی ساری چیزیں ہمارے پاس کنیکٹ ہوتی آ رہی ہیں جی سر جس میں ایک ڈاگ یہ ہے ایک بلی ہے اور ابھی میٹا ورس آ رہا ہے تو میٹا ورس میں جتی بھی آپ ایک شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں شاپنگ سینٹر میں وہاں جا کر رہا ہے سوٹ پہن رہے ہیں جینز خرید رہے ہیں تو جینز جو ہے اس کو ایک آئی پی ایڈرس الیوکیٹ ہوگا صحیح ہے اس آئی پی ایڈرس کے ذریعے ہو جینز اور ٹی شٹ وغیرہ ساری میٹا ورس کے ذریعے کنیکٹ ہوں گی تو وہاں پر بھی نیٹ ورکنگ چل لئی ہوگی تو یہ ہمیں واعج سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ضروری ہے اور آگے والے آنے والے ٹائم میں جتی بھی امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر انڈوانس کنیکٹویٹی کی ضرورت ہے ایک ٹرم ہوتی ہے آئی بیک یا ہاورڈ یونیورسٹی کی ٹرم ہے جی بولیں سر یہ دوبارہ سمجھا دیں گے میں بھی آیا ہوں یہ میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں ایک منٹ میں اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں آپ سن لیے گا صحیح لنک دے دیئے آہ لنک تو لازمت میں شیئر کر دوں آپ سے بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے میں واع سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے تو فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو انفرسٹیکچر چاہیے رن ہونے کے لیے ہمارے پاس ہے ہم تھوڑے اور سبھی چیزیں کنیکٹ نہیں ہوتے کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل فون کنیکٹ نہیں ہوتے اس میں میں نے بہت سائی چیز بتائی ہے جس میں فریج ہے ٹود برش ہے اور آئیوٹی کے بہت سارے کنسپٹ ہیں جو ایک فین ہوگا ایک پنکھا ہوگا سائی چیزیں کنیکٹ ہوں گی یہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوں گی صحیح ہے اس میں بھی نیٹ ورکنگ انوالو ہوگی تو اس کا آگے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ سکوپ ہے آپ کا نیٹ ورکنگ میں ایک ٹام یوز ہوتی ہے آئی بیک آورڈ یونیورسٹی کی ٹام ہے آئی فور انٹرنیٹ بی فور بلوکچین اے فور آٹیفشل انٹیلیجنس اور سی فور سائبر سیکیورٹی یہ چار فیلڈز ہیں جو ایمارجنگ ٹیکنالوجی کی مین فیلڈز کلاتی ہیں اب آئیوٹی کی بات کریں تو اس کی جو بیک بون ہے وہ نیٹ ورکنگ ہے اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو اس کی بیک بون ڈیٹا سائنس ہے صحیح ہے اس وجہ سے آپ کو وائے سمجھ میں آگیا کہ کیا وہ ضروری ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ بنائے یا دو دفعہ بنائے تو یہ دو دفعہ بنائے کیسے بنائے سب سے پہلے بنائے دماغ میں اور پھر بنائے ایکچوال کے اندر تو اگر بھی پرگرام کرنے بڑھتا ہے سب سے پہلے فلو چارٹ بناتا ہے صحیح ہے پرابلم کو سمجھتا ہے فلو چارٹ بناتا ہے اور پھر پر پرگرام لکھتا ہے صحیح پھر سینٹیکس لکھنا شروع کرتا ہے تو ہم نے سب سے پلان سمجھنا پڑے گا دیکھیں ہم اب بس سسکو کے تین لیولز ہیں سی سی آئی سی سی آئی سی سی آئی نیٹ ورک ایسوسیٹ کلاتا ہے سی سی آئی نیٹ ورک پروفیشنل کلاتا ہے اس کے دو پیپر ہوتے ہیں ایک کور کا پیپر ہوتا ہے اور ایک سپیشلیٹی کا سی سی آئی جو ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ لیول کلاتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس تھیوری کا پیپر ہوتا ہے اور لیب کا پیپر ہوتا ہے اس کی جو لیب ہوتی ہے وہ پاکستان سے باہر ہوتی ہے آٹھ کنٹریز ہیں دنیا کی جہاں پہ اس کی لیب دی جا سکتی ہے اس کی لیب کافی زیادہ کاسلی ہے سولہ سو ڈالر کی ہے اس کا جو تھیوری کا پیپر ہے وہ چار سو ڈالر کا ہے اور سی سی این پی کا جو پیپر ہے وہ آپ کا ہے چار سو پچاس ڈالر کا پہلا پیپر ہے کور کا اور پھر تین سو ڈالر کا سپیشولیٹی کا پیپر ہے آپ لوگ سی سی این اے کر رہے ہیں سی سی این اے کا ملاب ہے ایسوسیٹ ایسوسیٹ کا کیا ملاب ہے جس لائک ای ڈیپلوما آڈر صحیح جیسے ایک بندہ ڈیپلوما کرتا ہے تو آپ کو اس میں ڈیپلوما لیول کی انفرمیشن ملے گی مین ٹو سی جیسے کہ آپ ٹینسز پڑھتا ہیں ٹینسز آپ فیفت کلاس میں پڑھیں گے اور سکس کلاس میں پڑھیں گے پھر سیمتھ میں پڑھیں گے لیکن ہر کلاس کے اندر ٹینسز وہ رہیں گے تو بارہ ہی لیکن ان کی ڈیپلوما چینج ہوتی رہے گی صحیح ہے تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی پروٹوکوز وہی رہیں گی آپ وہی او ایس پی اے پڑھیں گے سی سی این اے میں بھی سی سی این ٹی میں بھی او ایس پی اے ف ہے لیکن او ایس پی اے ف کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی صحیح ہے اس کی گہرائی چینج ہو جائے گی اچھا میں نے کیا کیا ہوا ہے میں نے سی سی این اے کر آوا ہے پھر میں نے سی سی این پی کر آوا ہے سی سی اے ای کا ڈیٹن دیا ہوا ہے اس کے علاوہ مایکروسوف کی سیٹیفیکیشن ہے ہواوے کی سیٹیفیکیشن ہے گوگل کی سیٹیفیکیشن ہے ہمیں پاس اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہ جو کورس کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو knowledge ملے گی پھر آپ کو certificate ملے گا اس کے علاوہ آپ کو discount voucher ملے گا discount voucher کا مطلب ہے اس میں 61% ہے لیکن basically یہ 58% ہے 300$ کا paper ہے اور آپ کو جو paper ہے یہ تقریباً پڑے گا 100C$ کا اس میں discount ہوگا اور 120$ کا پڑے گا جو کہ تقریباً آپ کا بنتا ہے 120$ کا آپ کا بنتا ہے تقریباً میوے 27-28000$ کا پڑے گا صحیح ورنہ یہ تقریباً 90000$ کا paper ہوتا ہے اب اس paper کا کیا فائدہ ہے اس paper کا ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں license کا جو فائدہ ہے وہ آپ کے یہاں پہ نہیں ہے ملہ اگر آپ یہ بولیں گے license لے کر پاکستان میں اتنا benefit ہوگا تو وہ نہیں ہوگا اگر آپ کو باہر جانا ہے پاکستان سے تو آپ کو license کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس آپ کے cousins وغیرہ باہر رہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو اگر کوئی بندہ پاکستان میں ڈاکٹر ہے تو وہ باہر جا کر license دے گا تو پھر ڈاکٹر بنے گا اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پہ ملہب CCNA کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک international license ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ باہر جاتے ہیں تو اس کا benefit ہو جاتا ہے ان لوگوں کو وہاں پہ وہ ایزا network engineering consider کرے جاتے ہیں اور اس کی main market جو ہے وہ middle east ہی کی ہے آپ کی کہ middle east میں آپ کی worth زادہ ہوگی license پہ دینے کے بعد اچھا اس کے علاوہ networking کی جو field ہے اس میں جو main field ہے وہ دو fields ہے اس میں ایک ہے connectivity site اور دوسری ہے server site connectivity site کا مطلب ہے point to point communication اور server site کا مطلب ہے کہ جو servers ہیں ان کی installation ہوگی connectivity site کے اندر point A سے point B پہ communication ہوتی ہے اور آپ کو black screen کے اوپر کام کرنا ہو پڑتا ہے اس کے اندر GUI base بہت کام ہے اور CCNA level پہ تو ہے بھی نہیں CCNA level پہ Cisco command line پہ کام کرنے کو بتاتا ہے تاکہ آپ لوگ کی basics strong ہو جب CCNP level پہ ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے پس کچھ ایسی applications آتی ہیں جو ہم اپنے network کو manage کرنے کے لئے GUI base کے configure کر لیتے ہیں اس کے اندر less job ہیں لیکن highly paid ہیں کیونکہ کوئی بھی بندہ black screen پہ کام کرنا پسند نہیں کرتا سب کو آسان کام پسند ہے جیسا ہمیں کسی کو بولوں گا ایڈ off photoshop میں کوئی مکی ماؤس بنا لے تو اس کے لئے easy ہے کہ مکی ماؤس کر لے لیکن اگر black screen پہ کام کر رہا ہے تو اس کے دماغ پر pressure آئے گا صحیح کوئی بھی بندہ pressure لینے کے mood میں نہیں ہوتا سب کو enjoyment چاہیے ہوتی ہے سب کو game کھلنے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن کوئی بھی black screen پہ کام کرنا پسند نہیں گھر رہتا اور پیسے مشکل کام کئی ہوتے آسان کام کئی ہوتے ایسا کام جس میں سب کو enjoyment رہی ہے تو اس کے پیسے تھوڑی کوئی دے گا دوسری طرف اس کی growth میں نے آپ کو بتا دی کہ فرض کریں آپ کی گاڑی کے اندر engine oil کا time ہو گیا change کرنے کا آپ کے پاس mobile کے اندر message آ جائے گا engine oil کا change کرنے کا time ہو گیا ہے آپ change کروال اس کی ہر port کے اوپر آپ کو کمپیوٹر ملے گا تو اگر بڑا کیک کا piece ہوتا ہے دنیا میں تو اس میں سے آپ کو چھوٹا سا piece مل سکتا ہے لیکن اگر کیک کا size ہی چھوٹا ہو تو پھر اس میں سے کچھ نہیں ملے گا سرور سائٹ جو ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی اس کے اندر جام مارکٹ بہت بڑی ہے لیکن یہ جیو آئی بیس ہوتی ہے اور آسان مارکٹ ہوتی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ ایزلی اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری کنیکٹیوٹی سائٹ ہے جو نیٹ ورکنگ سائٹ ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہے لیکن اس کی پیمنٹ بھی زیادہ ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں سکوپ بھی زیادہ ہے صحیح ہے اس کے لیاز سے کوئی سوال کے نیٹ ایکپنٹس ہیں جو سسکو لیول پہ کام کرتے ہیں ایک سویچ ہے دوسرا راؤٹر ہے میں پاس فائر وال اس کے اندر انکلویڈیٹ نہیں ہوتی فائر وال آپ کو الکس کرنی پڑتی ہے صرف کہ آپ فائر وال میں بتائیں نہیں کہ چیز مجھے مجھے کوشش یہ ہے کہ آپ اس میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جو سسکو کے پوٹل کے اوپر ہے یہ کورس میں اس کورس ہی کا پڑھاؤں گا صحیح یہ تین موڈل ہیں تین لکھے میں اندر کو فالو کریں گے وائٹ تو وائٹ پائنٹ تو پائنٹ اسی کو فالو کرتے بھی جائیں گے اور اند تک مولب اسے سرور سائیڈ بھی ہنڈل کرنا ہے نیٹ ورکنگ سائیڈ بھی ہنڈل کرنی ہے اس کو ان کے کیمرے بھی سمال لیں اور ان کو ان کے ایکسس کنٹرول جو ہوتے ہیں اس کو بھی سیٹ اپ سمال لیں مولب جو کارڈ وائٹ کا سسٹم سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو سارے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو اس میں ایک فائر وال بھی آپ کو آنی چاہیے سہیے تو والق سے آپ کو نیٹ ورکنگ کی فیلڈ میں سیکھنی پڑیں گی اب نیٹ ورکنگ جو ہے اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ آپ کون سیکھ رہے ہیں یہ نیٹ ورکنگ سیکھ رہے ہیں کمپنیز کی انٹرپرائز لیول کی آئی ایس پی کی نیٹ ورکنگ نہیں سیکھ رہے آئی ایس پی کی نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوگا وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں بی جی پی ایم پی ایل ایس آئی ایس آئی ایس اگر ڈیٹا سینٹر کے نیٹ ورکنگ سیٹ دیکھ رہے تو یہاں پہ جو آپ انٹرپرائز ایک کمپنی کے اندر انفرسٹکچر چل رہا ہے آپ اس کو ڈیل کریں گے اس کو اس کے اوپر کام کرنا سیکھیں گے اس میں جو ٹیکنولوجیز رن ہو رہی ہیں آپ ان کے اوپر کام کریں گے سر سوی چیز سمجھا دیں سوی چیز جو ہوتا ہے اس کی کانفیگریشن کھوڑا سا بتا دیں گے کانفیگریشن کیسے ہوتی ہے اور کیا اس طرح کام کرتے ہیں کھوڑا سا یہ سمجھا دیں گے بھائی ابھی کھوڑس سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے تو اے دل باگ باگ ہو جا رہا اتنی لیپز ہیں اس میں صحیح ہے کام کر کر کھک جاؤ گے اس میں ابھی کانفیگریشن سٹارٹ ہوگی نا تو اپنی انگلیوں کو دوارے ہوگے تم صحیح ہے اس کے ہی پیسے ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا ابھی تمہیں سے وہ اوورویو دے رہا ہوں کہ ہے کیا چیز کھنے کیا جا رہے ہیں پہلے ہم نے سمجھا تھا وائی کیوں ضروری ہے آگے سکوپ کیا ہے اب ہم سمجھ رہے ہیں پلان کہ کھنے کیا ہے میں کورس میں ابھی کورس سٹارٹ نہیں ہوا آپ کا صحیح ہے اب یہ دیکھیں سلور پارٹنر اور گولڈ پارٹنر سٹیٹس کا کیا چکر ہے یہ پہلے لوپ سمجھیں یہ لوپ کیا ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ لوگ کہتا ہیں کہ سی سی اندھیں کر لیں گے تو آپ کو ایک گاڑی چلانی آگئی تو ساری گاڑیاں چلانی آ جائیں گی صحیح ہے ایسا ہے نہیں ایکچول میں صحیح ہے ایک گاڑی اگر آپ کو چلانی آگئے تو باقی گاڑیاں آپ کو چلانی نہیں آئیں گی کیوں کیوں کہ اگر آپ Huawei کو دیکھیں گے جو next vendor ہے اس کا صحیح ہے تو اس کا syntax وغیرہ ساری چیزیں change ہیں اس کے protocols بلکل differently behave کر رہے ہوتے network میں اس کے devices کا syntax change ہے صحیح ہے ایسا نہیں ہے ایک حد تک آپ کو ملے گا جیسا اگر آپ for loop سیکھ لیں تو باقی programming language میں for loop ویسے کام کر رہا ہے basics اس کی وہ ہی ہیں link کافی چیزیں change ہو جاتی ہیں syntax کو سمجھ نہ پڑتا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ سب agent کا concept یہ اس میں دیکھیں آپ ہمیشہ Cisco ہی پڑھ رہے ہیں Cisco ہی پڑھے جا رہے ہیں تو اگر آپ سے کوئی آگر پوچھے گا کہ آپ نے ccna کرا پھر ccnp کرا ccai کرا سہی ہی سکو top vendor ہے لیکن issue یہ اس کے اندر کہ آپ پھر Cisco تک ہی limited ہو رہے جائیں گے کوئی آپ سے آگر solution کا پوچھتا ہے تو آپ سے Cisco کا solution provide کریں گے وہ لیں گے بھائی یہ آپ کو infrastructure بنانا ہے یہ devices لے لیں ان کی capabilities یہ ہیں اس طرح install ہوتی ہیں اور میں آپ کو install کر دے دوں ہاں صحیح ہے تو ایک product line تک limited نہ رہے جیسے میں بتایا کہ domain ایک نہیں ہوتا network کا اگر linkedin پہ search کرنا شروع کریں گے تو multiple domains کی jobs needed ہیں اب تو ان مندوں cloud بھی آنا چاہیے کہ on premises بھی network کو set کرنا آنا چاہیے اور cloud base بھی set up کرنا آنا چاہیے جیسے amazon ہے azure ہے gcp ہے ان میں سے بھی technologies آپ کو پتا ہونی چاہیے صحیح ماللہ تو job gather کرنے requirement کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ medical store پہ جاتے ہیں تو یہ license کا وہ لگا ہوتا ہے کہ license کے لیے وہ لگا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس license کے بغیر کوئی medical store نہیں چلا سکتا یا آپ کسی university میں جاتے ہیں اس کے ریکمینڈڈ ہوتی ہے کہ پی ایس ڈی ہے اور اتھنی university جو ہے نا ان کے اندر پی ایس ڈی ایس ایس کی رینکنگ کے لیے نیڈیڈ ہوتا ہیں لیکن جب ایکچوال کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پی ایس ڈی وہاں کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ سب رینکنگ کے لیے اس میں رکھتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پر جو سس کو کا ہرڈ ریکوائر ہے اسی طرح اگر ان کو سلور پارٹنر چاہیے تو ان کو پرٹکولر لیول کے سی 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 این ریکوائر ہوگی کمپنی میں تو ان کو سلور پارٹنر اسٹیٹس آویلیبل ہوگا اس کے لیے کمپنی بولتی ہے کہ آپ کے پاس لائنسنس ہونا چاہیے اب ایک تو نیٹ ایکیٹ کا پیپر ہوتا ہے یہ نیٹ ایکیٹ کا پیپر دیتے ہیں تو آپ کو سی ٹیٹیفیٹ مل جاتا ہے نیٹ ایکیٹ کی طرف سے پورٹل سسکو کے پورٹل کی طرف سے لیکن جو دوسرا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا لائسنس جو میں اس کا دسکاؤنٹ وارچر کی بات کر دسکاؤنٹ وارچر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ چاہیے آپ کو تو آپ کو انڈسٹری کا پیپر دینا پڑے گا تو پھر کمپنی آپ کو زیادہ پرفرنس کرے گی کیونکہ دیکھیں آپ کہیں پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہاں اگر پاس سو سی ویز جاتی ہیں تو وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو پاس سو سی ویز کو پلٹ پلٹ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کس نے کیا گر آب ہے سفیان نے کیا گر آب ہے وہاں فیلٹرز لگے ہوتے ہیں وہاں سوفیورز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایچ آر کے جو فیلٹر آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے سی سی این اے ریکوائیڈ ہیں ان کو سب سے بہلے فیلٹر کر کے الگ کر دو کہ ہمیں لائسنس بن دے چاہیے پھر اس کے بعد کی بات ہوگی انٹرویو میں کیا کارنام انجام دیتے ہیں آپ صحیح ہے ابھی تک اس کے اندر کوئی سوال ہو تو پوچھیں پھر میں آگے continue سال صحیح ہے یہ کیوں ریکوائیڈ ہے یہ ریکوائیرمنٹ اس طرح ہے کہ انگریزوں نے ڈیزائن کیا ہے اب میں اس کو بولوں چھت پہ رکھ دو جا کر چھت پہ رکھنے بعد وہ تھوڑی چلے گا بھائی میں نے نیچے کمرے میں رکھ کر اسمال کرنے کے لئے بولا چھت کا آئیلیٹس کا پیپر دینا ہے تو وہاں اس کی ویب سیٹ پہ جائے وہ تین سو گھنٹے ریکومنڈ ہے کہ گریجوائیٹ ہونے کے بعد آپ تین سو گھنٹے کا ٹائم لگائیں گے تو آپ کو پرٹکولر لینویج کے بینڈز آ سکتے ہیں صحیح ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر آپ پورٹل کے اوپر بھی ٹائم دینا پڑے گا نیٹ اکیٹ کے اور سیلف لرننی بھی کرنی پڑے گی آئی ٹی جو ہے وہ ایور گرین فیلڈ نہیں ہے صحیح ہے اس میں ہمیشہ اپڈیٹ کا بٹن رہتا ہے اگر آپ اپڈیٹ نہیں کرتے تو آپ ڈاؤن اپڈیشن آتی لیکن اتتی جلدی اپڈیشن نہیں آتی جیتی سافر میں آتی ہے اس میں اتھے نہیں جلدی اپڈیشن نہیں ہے اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پہلا موبائل فون میں جو آپ دیکھیں کون آپ چل 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 گیا لیکن بریانی ایک ہزار سال پہلے جو مغل وہی بندہ ہے کوئی تیسری آنک نہیں نکلی وہی آنک کا میکنیزم ہے جو پہلے سے چل تھا میڈیکل کے اندر سہی ہے تو میڈیکل فیلڈ کے اندر وہی چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک بات بتاتا جاؤ کہ ڈیٹھ سال ہو گا ہمارے میچلز کو سہی یونی لیور کو ان کمپنیز کو یہ اب جا کر بنیں بلینیر صحیح ارب پتی لیکن اگر ہم آئی ٹی دنیا کے اندر بات کریں تو جتی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ بلینیر چھ سال آٹھ سال یہ فیس بک یوٹیوب یہ کب آئے دوزا پانچ دوزا چھ کے بعد سب آئے صحیح اتنے کم ٹائم کے اندر ان کمپنیز سے لاگ آگے نکل گئے صحیح تو بینیفٹ یہ ہے اس فیلڈ میں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرا جائے تو آج کے ٹائم میں ہمارے پاس جب کمپنیز سیویلیزیشن کا زمانہ ہے صحیح پہلے ہمارے آئے تھا انڈسٹری لائیز سیشن جب ان انڈسٹری بنی تھی پہلے سب لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے انڈسٹری بنی جو لوگ اس وقت اس فیلڈ میں چلے گئے اور انہوں نے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیا وہ فائدے میں رہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پہلے لوگ حل چلاتے تھے ہاتھ سے کام کرتے تھے پھر ٹریکٹر آگیا سب فارغ ہو گئے لیکن کون کام 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 ہو گیا ایک وہ بندہ جس نے ٹریکٹر ڈیزائن کیا ایک وہ بندہ جس نے ٹریکٹر چلانا سیکھا ایک وہ بندہ جو ٹریکٹر کو ریپیئر کرتا تھا تو جہاں ہماری فیلڈز ختم ہوتی ہیں وہاں فیلڈز کریئیڈ بھی ہو جاتی ہیں صحیح بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپگریٹ کرتا رہے لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا جو میں آپ کو مثال دی کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز وہ اتنے عرصے تک کام کرتی رہی لیکن اس سے ان کو اتنا میریفٹ نہیں ہوا جتنا آئی ٹی کے اندر جو فیلڈز کے اندر آئے انہوں نے پورا گیم چینج کر دیا اچھا پیپل رگارڈ این پبلک وات یو پریکٹس ہیر این پرائیویٹ حومی سیڈی جو ایک ویل نون پرسن ہے جو کوٹیبل پرسن ہے اس کا ایک کوٹ ہے اس کو ہزار طریقے پتا ہیں جس سے بلپ نہیں بن سکتا اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک جگہ پریس کانفرنس کرتا ہے پریس کانفرنس میں بولتا ہے کہ مجھے بلپ بنانا نہیں آیا میں نے تین سو تجربات کیے اور بلپ نہیں بنا تو پھر پبلک میں سے ایک نیوز والا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بولتا ہے یار آپ اتنے بڑے سائن جان ہو آپ نے تین سو دفعہ کھڑا بنا نہیں سکے بیڑی جاتا ہے توڑی تیر بعد کھڑا ہوتا ہے پھر بولتا ہے لیکن میں وہ بندہ ہوں جس کو تین سو طریقے بتائیں دنیا میں جس سو بلپ نہیں بن سکتا صحیح تو فیلیرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو صحیح ہے تو میں سی 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 این پی اور بہت سارے پیپر میرے رکھ چکے ہیں صحیح اور میں ہزار بچوں کو بھی تک پڑھا چکا ہوں یہ آپ کے سر فہیم میرے سٹوڈنٹ تھے صحیح یہاں پہ جو سٹارٹ ہوا سارا سی اپ وہ میں نہیں کر رہے تو کہنے مقصد یہ ہے کہ کون بچہ کیسے فیل ہوگا مجھ اچھی طریقے سے بتائے تو کوئی شارٹ کٹ وغیرہ کوئی اپنی طرف سے دماغ نہیں لگا گی جو میں بول لاؤ اسی کو فالو کریے گا ہم پاس سوفوئر کون سے ہوں گے سسکو کا افیشل سوفوئر ہے جو پرپ ٹری سوفوئر ہے ہم اس کو فالو کریں گے اس کے علاوہ پاس جنس سری ہوتا جنس وہ چیز ہوتی ہے جو ایکچوال جس کے اندر سوفوئر رن کر رہا ہو جیس وی ایم وی ورک سٹیشن جس کے اندر آپ کے پاس ایکچوال وینڈو ٹین وینڈو وینڈو سیون وغیرہ سٹال ہوتی ہے اور اس کے ذریعے رن کر رہے ہوتے ہیں آپ جو پیکٹ نہیں ایسو سیٹ لیول پہ یہ آپ کے پاس سی سی این کا اور یہ آپ کے پاس جی این ایس کا ہے اچھا اگر ہمیں ایش ٹی ایم ایس پڑھ رہا ہوں تو انڈیکس پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے جو سی 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 این ایس کے اندر ایش میں نہیں آئے گا کہ ہے کیا چیز یا آپ کو انٹروڈیکشن ٹو نیٹورکس پڑھا رہا ہوں یا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ نیٹورکنگ ہے اور کس طرحے سے کام کر رہی ہوتی ہے جیسے ہمارا پزل ہوتا ہے ہم پورا پہلا موڈیول ہے انٹروڈیکشن ٹو نیٹورک پھر دوسرا ہے سوچنگ راؤٹنگ وائللیس ایسنشل پھر انٹرپرائز نیٹورکنگ سیکیورٹی اینڈ آٹومیشن اس کا تیسرا موڈیول ہے اس میں دو چیزیں ایک تھیوری ہے اور ایک لیب ہے تھیوری کا مللب یہ اگر میں بورج خلیفہ دنیا کے سب سے بڑی بیلڈنگ ہے تو اس کی بنیاد بھی ویتنی گہری ہے تو جتنی بڑے آپ کو جتنے فلور کھڑے کرنے ہوتے ہیں اس کی لیپس جو ہیں جیسے اگر آپ کو اے لکھنا ہے اگر میں اسٹینسل کسی کو دیدوں تو وہ اے آرام سے لکھ لے بکس میں آپ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا تو ساری کونفیگریشن اس کے اوپر دلی وی ایسا ہی ہے تو آپ کونفیگریشن جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو کونفیگریشن کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو تھیوری سمجھنی پڑے گی ابھی سی 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 نی سی ایک طریقے 4 ہے پہلے ورژن 1 تھا ورژن 2 آیا پھر ورژن 3 آیا اب ورژن 4 آگیا ہے جس کو 7.0 کہہ رہے ہیں ویسے اور اس کے علاوہ ریپیٹیشن is a murder of learning تو ریپیٹیشن میں رکھنا پڑے گا جو بھی فیلڈ ہوتی ہے جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی فیلڈ کی بات آپ کو یاد رہتی ہے صحیح اگر سرور سائٹ کی کمانڈ یاد رہیں گی لینکس پہ کام کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو روز ورہ کی آپ کی کمانڈ ہوگی اسی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا اپنا جو ہے اور باقی چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی تو اگر میں کسی سے پوچھوں کہ چودہ نقات کسی کو یاد ہیں تو کسی کو یاد نہیں ہوگے تو ریپیٹیشن میں رکھنا پڑے گا اگر کمانڈ لائن آپ سیکھ رہے ہیں سیسکو کا سینٹیکس سیکھ رہے ہیں تو آپ کو سیسکو کی فیلڈ یا نیٹ ورکن کی فیلڈ میں آگئی کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کو ریپیٹیشن میں رکھنا پڑے گا کمانڈ کو ونہ آپ بھول جائیں گے اگر ہم بات کریں تو مارکٹ کی تو ہماری پاس جیسے میں نے بتایا انٹرپرائز لیول انٹرپرائز لیول کے اوپر جو کمپنیوں کا ہے وہاں پھر سسکو ہی کینگ ہے لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ جیسے اس پی کے نیٹ ورکس ہیں تو وہاں بہت سارے پلیئرز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے اگر ہم ایڈوانس لیول کے نیٹ ورکس ہیں وہ تو سسکو اس میں لیڈ کرتا ہے لیکن جو چھوٹے نیٹ ورکس ہیں جیسے کہ ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا آفیس ہے چھوٹا سا کالج ہے چھوٹی سی اور چیز جگہیں ہیں چھوٹے چھوٹے آفیس ہیں وہاں پہ ہمارے پاس مایکرو دیا اور پلین بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کے ابھی تین موڈیوز ہیں تین موڈیوز کے اندر انٹردیکشن تو نیٹ ورک سٹارٹ کریں گے ہم لوگ سویچ راوٹنگ اور مائلس اسنشل پہ جائیں گے پھر ہمارے پاس انٹرپرائر نیٹ ورکنگ سیکیورٹی کورس ہے ان تین کورس کے اندر ہم تینوں کورس سسکو کے نیٹ بلیں گے وہاں آپ کی آئی ڈی بنے گی وہیں پہ آپ اگزیم دیں گے اور وہیں پہ آپ کی ساری انفرمیشن لیٹریچر آپ کے پاس آویلیبل ہوگا سسکو کا جو سٹرکچر لیول کا کورس ہے سارا جب یہ آپ تینوں دے دیں گے تو اس کے بعد یہ والا جو آپ کا تیسرا کورس ہوگا اس تیسرے کورس کے اندر جب آپ فائنل دیں گے تو یہ آپ کا اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ورش ملے گا ایک سو سی ڈالر کا صحیح ہے اس کے ویسے تینوں کے الگ بھی سیٹیفیٹ ملیں گے لیکن وہ لائسنس نکل آئے گا لائسنس انڈسٹری کا ہوتا ہے اور انڈسٹری کا لائسنس کے لیے آپ کو جو تھرڈ موڈیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلیر کرنا ہوگا جب آپ کو 180 ڈالر کا ایک ڈسکاؤنٹ ورش ملے گا جس کے بعد آپ 120 ڈالر کے اندر انڈسٹری کے پیپر دے سکتے ہیں جس کی زیادہ ورٹ ہے اور جس کے وجہ سے جاب اپچنیٹیز زیادہ کریئٹ ہو سکتی ہیں ابھی ٹوٹل انٹروڈکشن کے لیانس سے اگر کوئی آپ کو سوال ہے جو ابھی انٹروڈکشن کی کلاس ہوئی تو آپ بتا دیں مجھے 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 سر میں پوچھا لینکس بھی پڑھائیں گے آپ اسے میں نہیں بھائی لینکس نہیں پڑھوں گا لینکس اس میں کہیں نہیں لکھا دکھرا لیکن لینکس آپ کو آنی چاہیے کیونکہ اگر فرس کریں آپ گیمنگ سرور کی ایسی گیمنگ زون کیونکہ وہاں سویٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو سائیے سیسکو کا نیٹ ورک ایسی ایسی سیٹ کا کورس ہے آپ کا اچھا صاحب میں آپ سے پوچھا تھا ہمارے کو ہیلو جی جی بولیں سن رہا ہوں اچھا صاحب میں آپ سے پوچھا تھا پر ہمارے کو لیپ کریں گی یا میں وہاں پڑھے جو نہیں پیکٹ ٹریسر پر لیپ کراؤں گا اور لیپ کی فائل بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اور اس کی ویڈیو رکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گا اور اس کے لئے میں کتابیں بھی سینڈ کر دوں گا جس میں ایک ساری کانفیگریشن موجود ہے topic to topic جیسے اگر فرص کریں آپ ایک ویلین کی کانفیگریشن سیکھ رہے ہیں ویلین اور انٹر ویلین ہے ایک ٹاپک ہے تو اس کی میں آپ کو ہینڈ ریٹن بک کے اندر بھی دوں گا ویڈیو بھی ریکارڈ کر دوں گا اور لیپ بھی کر دوں اور کوئی سوال آپ لاؤں کا ccna کے حوالے سے ہاں تارک بولیں ہلو ہاں بولیں تارک جی جی سن رہا ہوں میں آپ بولیں ہاں تارک جو کلاس ہے وہ آپ کی آن لائن ہوگی ہاں منڈ ٹو وین اس ڈی ہوگی سر یہ آن لائن میں یہ ٹائم رہی ہاں سیون ٹو نائن پھر ابھی آج ہم یہاں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں میں پھر نیکس وی سی آپ کی سی ٹو نائن تو اس کے اندر کوئی آئی ٹی بنا لی گا تا کہ لاغ ان رہ منہ یہ لاغ آف ہو جاتا ہے صحیح تو اس میں آپ کی تیوری بھی ہوگی اور لیپس بھی ہوگی تو شروع میں آپ کو تیوری پڑھا دوں گا جیسے کہ تیوری کے اندر ہم لوگ اس آئی ریفرنس موڈل پڑھیں گے پھر اس کے علاوہ میں آئی پی آئی پی آئی سکس کی ایڈریس سمجھ نہیں ہوگی پھر کچھ کمانڈ لائنز ہو جاتا ہے ساتھ بجے تو نماز کے بعد رکھیں گے نماز سے پہلے کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو نماز کے لئے جانا پڑے گا تو پھر کیا کریں گے اس کے لئے تو پھر ساتھ کے بعد کب تک چلے گی نماز ابھی جیسے ٹائم ہو گیا ساتھ بچے پانچ میٹ پر مغرب کی آزان ہو جاتی ہے ساتھ بچے سک نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ساڑھے ساتھ بجے کلاس سٹارٹ کر لیں ایک گھنٹہ رکھ لیں کلاس کا ٹائم اور ساڑھے آٹھ بجے جو ہے وہ عشاء کا ٹائم ہے پونے نو بے تک اگر یہ گھنٹہ میں مل جائے گا تو ہم اس میں کلاس پڑھنا جانا ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ مسٹ ہے کہ آپ جائیں اور نماز پڑھ کر آئیں اب لیکن یہ آن لائن میں ہمیں پروپر ٹائم بھی دینی پڑے گی ملت کلاس کا نماز کو تو ٹاپ نہیں کر سکتے نماز تو اپنے وقت پہ ہو جائی گی بات تو بیا سکتی آہ السلام علیکم آہ بات س آہ جی بولیں والکو س س س س س جی جی واجد بھائی خیر س تمام س 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 کہ ہمارے پاس ناصر بھائی کا ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے آپ لوگ پلیز پورا کوپریٹ کیجئے گا اور س س س س س س س س جو ہمارے ٹرینر س فہیم تھے آہ انہی کے استاد ہیں ٹھیک ہے آج فہیم جس پوزیشن پہ الحمدللہ وہ ناصر بھائی کے بدولت ہے ٹھیک ہے لیکن میں ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ نماز ٹائمنگ دیکھیں ہمارے پاس نو ڈاؤٹ نماز کم چھوڑ نہیں سکتے لیکن ظاہر سے بات اب جب ہماری ٹریننگ چل رہی ہوگی تو اسی دوران دیکھیں ہم جو ہے نماز پڑھ سکتے بعد میں بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے مانتے کہ ہم سے قضاء ہو جائے گی لیکن یار دیکھو ہفتے میں دو کلاسوں ہوتی ہے پلیز آپ لوگ اس چیز کو انشور کریں کہ یا تو ہم ایسا بھی کر سکتے کہ ناصر بھائی ان کو ایک پانچ منٹ کا بریک کلاس میں ہی دے کر یہ لوگ صرف فرس پڑھ لیکن ان کو مسجد میں جانا ہوگا یہ مسئلہ ہے تو وہ آتے آتے ان کو آدھا گھنٹا ہو جائے گا ایسا یہ تو بھائی دیکھیں ہوں سیلانی میں جو آگرپ کی نماز میں تو مسئلہ نہیں ہے بالکل ایشہ کی نماز میں مسئلہ آئے گا یا تو پھر بتاؤں کیا کریں ان کے لئے ایک حل یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہیڈ فون دے گا سالانی بلا لیں ان کو سب کو ہیڈ فون لگا گیا نا سالانی میں بٹھا دیں اور میں وہیں ایکسس لے گا پڑھا دیتا ہوں وہاں سب بیٹھ کر بھی پڑھتے رہیں گے اور میں لیپ بھی کروا دوں گا وہ تو مسئلہ نہیں ہے پہ پیچھ میں میں ایک دو دن آ کر ان کو فیزیکل لیپ بھی کرا دوں گا یہ اچھا ہو جائے گا اسٹورنٹ کو تو میں نے گو ایڈ دیا ہوا ہے کہ ان کو جہاں فیزیول لگے گھر سے اگر لائف کلاس آسانی سے لے سکتے ہیں گھر سے لے اگر سلانی آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم تو نماز کا یہ کہ اشعہ کا نماز کا ہم تھوڑا سا یہ کر لیں گے کہ نماز بچے بعد میں پڑھ لیں ٹھیک ہے اور مغرب آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں آپ کو مغرب کی نماز کے بعد ہم فوراں کلاس سٹارٹ کر دیے کریں گے صحیح ہاں صحیح صحیح مغرب کے بعد کر دیں گے تمام اسٹورنٹ ٹلیئر یہ کہنا تھے کہ مغرب کی فوراں بات یعنی یہ ٹائم بتا دیں بھائی صاحب آپ بھی ٹائم اس پہ واتس اپ پہ شیئر کر لیجے گا کہ اتنے وجہ کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ٹائم پہ پہ پہنچ جائے بس ہم گروپ میں لنک شیئر کر دیں گے نا کہ بھائی کلاس لائف ہو رہی ہے تو واتس اپ گروپ میں آپ لوگ سب ہو تو واتس اپ گروپ سے ہم لائف کلاس کا بھول کر اور کلاس سٹارٹ کریں گے ناصر بھائی میسج کریں گے ہاں جیسے ہی نماز ہوگی اس کے دس منٹ بعد میں میسج کر دوں گا میں بھی پڑھ لوں گا پھائی اس کا میسج کر دوں گا بھائی لائف ہو جائے گیا آب آدھیں دن ہو گیا دن ہو گیا ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ کا چیزیں سب چیزیں چلے صحیح پھر آج ہم کلاس کو یہاں اینڈ کر رہے ہیں پھر نیکس ویک سے انشاءاللہ آپ پروپر کلاس سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کورس کانٹینٹ دکھا دیا ہے اس میں دیکھیں میں پندرہ دن اس میں لگاؤں گا انٹرڈکشن ٹو نیٹ ورک میں پندرہ دن اس میں لگاؤں گا آپ کے جو سیکنڈ موڈیول ہے اور جو اس کے اندر ہمیں اٹھائیز دن لینے ہوتے ہیں جو موڈیول تھری ہے سہی ہے تو اس میں ہم ایک مہینہ لگائیں گے اور یہ ہمارا تقریباً دو مہینے میں انشاءاللہ میں پورا آپ کو کور اپ کروا انشاءاللہ اور آپ کے سیٹیفکیٹ وغیرہ بھی شو ہو جائیں گے انشاءاللہ بس آپ اس میں پروپر میرے ساتھ واتس اپ پہ انگیج رہیے گا صحیح تو آپ کو کوئی پروپلم نہیں آئے گی صحیح میں یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں ناصر بھائی کا ٹائم بڑا قیمتی ہے تو پلیز آپ لوگ برپور فائدہ اٹھائیں ان سے جس طرح باقی ہمارے جو ٹرینر تھے اور باقی سٹوڈنٹ انہوں نے بھی فائدہ لیا تو آپ سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سٹوڈنٹ پلیز آپ لوگ جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ناصر بھائی جو ہے آپ کو وٹس اپ پہ انگیج رکھیں گے آپ ان سے وٹس اپ پہ ہی کونٹیکٹ رکھی گا اور ون آف دی بیسٹ جو ہے اس وقت کراچی کے ہمارے ٹرینر ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کی بات کریں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں خیر ناصر بھائی نے اپنا انٹرڈکشن پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں میں یہاں کھل کے بتا رہا ہوں تو بھائی ٹھیک ہے اگلی کلاس میں جب انشاءاللہ ناصر بھائی میسج کرے تو آپ سب لوگ ٹائملی لائیو آیا کریں دیکھیں یہ ایک اچھا بھی ہے کہ آپ لوگ شلو گھر سے بیٹھ کریں کلاس لے اگر کسی کو پھر بھی ایشو ہے تو وہ سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ میں آ کر اپنی کلاس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا صاحب اس میں ایک پاول موڑے دے دے کہ ہمارے اٹینڈیس کس طریقے پھلکتے ہیں اٹینڈیس جو ہے میں اس کو انشاءاللہ سپروائز کرتا ہوں اس طریقے سے کہ میرے پاس آپ سب کے نام آ رہے ہیں نا وقاس قادر تاہا عشرت سفیان علی ریحان الطاف محمد صادق محمد حسن محمد فراز عابد مونس عرفان عزیز عمزہ خان عماد رحمان علی محمد عبدالغنی تارک انیس صدیقی یہ تمام لوگ میرے پاس اس کا مطلب یہ کہ پریزنٹ ہے کلاس کے اند تک کلاس کے اند تک یعنی کلاس جوائننگ میں آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے پاس اٹھارہ کے قریب لوگ اس وقت لائب ہیں جو کلاسیں لے رہے اور کلاس کے اند تک یہ اٹھارہ لوگ ہیں تو میں ان کی پریزنٹ مارک کروں گا ٹھیک ہے؟ تو اس تکیز آپ کی اٹھینٹس ہوا کرے گی اچھا اسی دوران میں ایک اور چیز یہ بھی کروں گا کہ کلاس کے بیچ میں میں آ کر کال کروں گا محمد عابد آپ ذرا اپنا مائک آن کریں محمد عابد ٹھیک ہے عابد پریزنٹ ہے محمد یہ ریان الطاف آپ مائک آن کریں ریان الطاف ریان الطاف اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریان الطاف آج اپسنٹ ہے اگر میں محمد فراز کی بات کروں فراز فراز آویلیبل ہے؟ ٹھیک ہے گوڈ تو اس طریقے میں اس طریقے سے میں آپ کی اٹھینڈس لے رہا ہوں گا ٹھیک ہے؟ کلاس کے بیچ میں ہمارے پاس سامنے شو ہو رہا ہے تو میٹنگ لک ہو گئے سر تو اب ان کیس اگر پر ایسیل یہاں پر لائٹ شلی گئی ہے تو کیا ہم دوبارہ سے جوائن کر سکتے ہیں؟ ہاں جوائن کر سکتے ہیں ناصر بھائی؟ یہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اگر؟ ہاں جتنی دفعہ جائیں جوائن کر سکتے ہیں لنک کے اوپر کوئی پاسورٹ نہیں لگا ہوا ایسے پاسورٹ مالا بھی ہوتا ہے لیکن یہ سیشن میں نے اوپے نہیں رکھا ہوا ہے اگر کوئی اور بھی جوائن کرنا چاہے تو کر لے گا کوئی اشیو نہیں ہوگا اسے چلے بہترین ہوگیا بہترین ہوگیا سر یہ آج کا اٹینڈس کیسے ہوگا؟ بیٹا آج کے اٹینڈس نہیں لے رہا آج کیسے نہیں لے رہا آپ میں پورٹل کا ایکسنس بند ہو گیا تو یہ چیزیں میں کلیئر کروا دوں جی سر ٹینک یو ہی چلے بہت بہت شکریہ ابھی میں چیٹ کو جو ایکزٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے؟ چلے سر اوکے خدا حافظ اسلام علیکم کے لئے کوئی بہت خدا حافظ